یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں عربی نہیں جانتے ہیں دوسرا علم کی کمی ہوتی ہے قرآن کا احادیث کا متعلق نہیں کرتے ہیں ہاں مگر جو ان کی مادری زبان ہوتی ہے اس میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں منسوخ جب یہ لفظ ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اردو کی ڈکشنری میں دیکھ لیتے ہیں اردو کی ڈکشنری میں آپ کو جو ملتا ہے منسوخ کا معنی ملتا ہے نا قابل عمل اردو کی ڈکشنری میں کیا معنی ملتا ہے اس کا نا قابل عمل جبکہ عربی کی ڈکشنری میں آپ کو یہ معنی نہیں ملے گا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا منسوخ کا مطلب نا قابل عمل ابھی دعویٰ کر مٹھتے ہیں کہ قسم خدا کی قرآن کی کوئی آیت ایسی ہے ہی نہیں جو نا قابل عمل ہو یعنی کہ منسوخ ہو تو گویا کہ قرآن کی کوئی بھی آیت منسوخ نہیں ہے اب ان کا یہ جو دعویٰ ہے یہ خود قرآن کے خلاف چلا گیا اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے کہ ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں تو اس کے بدلے بہتر آیت لے آتے ہیں اب اس آیت کے لیے انہوں نے تعبیل کر دی کہا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ میں پچھلی کتابوں کو میں نے منسوخ کر دیا اس کے بعد یہ کتاب لے آیا قرآن اس کی بھی تعبیل کر دی اتنے نہیں احادیث مبارکہ میں ایک نہیں دونی انگنت انگنت احادیث میں عزیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی صحابہ کی زبانی تابعین تابع تابع رحم اللہ کی زبانی کئیوں جگہی الفاظ ملتے کہ فلا آیت منسوخ ہے فلا آیت ناسخ ان سب کا انکار کر دیا گویا کہ قرآن کا انکار رسول کا انکار صحابہ کا انکار تابعین تابعین احمد کرام اصلاح اپنے بڑاؤں کا انکار وہ ہے کہ پورا دین کا انکار صرف ایک اصول غلط ہونے کی وجہ سے وہ اصول کیا ہے منسوخ کا معلہ مفہم اردو ڈکسنیریشن لے لیا اردو لغت سے لے لیا جس میں لکھا ہوا ہے نا قابل عمل بھائی میرے اس کا مفہم وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں منسوخ کا مطلب جہاں یہ معنی نکلتا ہے نا قابل عمل یا رد کی گئی چیز وہیں پر یہ بھی معنی نکلتا ہے منتقل کی گئی چیز اگر آپ عربی لوگات اٹھا کر دیکھیں تو آپ پر یہ معنی ملے گا اور واقت ہی ایسا ہوا بھی ہے آیت کچھ آیت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری طرح مرسوخ کر دیا نہ ان کی تلاوت باقی ہے نہ ان کے احکام باقی ہے نہ ان کو پوری عمل باقی ہے اس کے بدلے ٹوٹل ہی نہیں آئے اللہ تعالیٰ نے لالی جس کی تلاوت بھی ہے اور عمل بھی ہے ایسا بھی ہے اور بعض آیت ایسی ہیں کہ جن کی تلاوت تو ہوتی ہے اور عمل بلکل نہیں ہوتا ہے اس کے بدلے جو آیت لائی اس کے بدلے میں ناسخ آیت جس کو کہتے ہیں اس کی تلاوت بھی ہوتی عمل بھی ہوتی بعض آیت ایسی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا مگر اس کے حکم کو منتقل کیا ٹرانسفر کیا جہاں براڈلی اپلائے ہوتا تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس خاص لوگوں پر اپلائے کر دیا اس کو نافذ کر دیا اس کو کہتے ہیں منتقل ہونا اس کی ایک اچھی مثال معنی پچھلے درس میں بھی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے تعلوش سب سے پہلے یہ آیت نازل کی تھی کہ اگر رمضان کا معنی ہو اگر کوئی استطاعت رکھتا ہو روزہ رکھنے کی پھر بھی نہیں رکھنا چاہتا اس کے بدلے کسی کو کھانا کھرا دے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں آیت ہے ایسا ہی حکم ہے اس کا اب وہ حکم اللہ نے منسوق کر دیا اس کے بدلے یہ آیت نازل کر دیا اب جو کوئی رمضان کا محنہ پاہ اس کو چاہیے کہ وہ روزہ ضرور رکھے ضرور رکھے اب یہ کہیں ناسق آیت اب وہ جو آیت ہے اس کی آدمی تلاو دھلی اس پر آدمی عمل ہو رہا ہے کیونکہ وہ آیت منسوق تو ہے مگر اس کا حکم اب منتقل ہو گیا ہے جہاں براڈلی اپلائے تھا عمومی عقبار سے وہ نافذ تھا اب خصوصی عقبار سے اس کا نفاد ہوگا یعنی آج بھی اگر کوئی ایسا بڑا شخص جو دوبارہ سیہ تیابی کی امید نہیں رکھتا یا ایسا بیما شخص جو اس کو دوبارہ سیہ تیابی کی امید نہیں ہے رمضان آگا ہے روزہ تو فرض ہے استعداد نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے گا فدیہ دے دے گا اسی طرح عورتوں کی بھی بہت سے مسائل ہے جہاں پہ اگر وہ استعداد تو رکھتی ہے مگر روزہ رکھ نہیں پا رہی ہے تو ایسا بب تو فدیہ دے کر اس روزے سے بچ سکتی ہے احکام کیا ہو گئے جو عمومی عقبار سے جن کا نفاز تھا وہ خصوصی عقبار سے نفاز ہو گیا وہ اسے اس آیت میں بھی ہے اس آیت میں بھی ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم دلوں کی برے خیالات کو اگر ظاہر کرو تو ظاہر سے بات ہے تو عمل میں آ گیا اس کی تو پکڑ کرے گا اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا وہ خیالات جو دلوں میں ہے اللہ نے پہلے کہا تک میں اس پہ بھی ضرور پکڑوں گا یہ حکمہ مرسو ہو گیا آسو صلی اللہ حدیث موارکہ میں کہتے ہیں کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5279 صحیح مسلم حدیث نمبر 128 127 صورت نبو دعود حدیث نمبر 2209 صورت ترمجی حدیث نمبر 1113 صورت نسائی چھٹا پار حدیث نمبر 156 اور صورت ابن ماجہ حدیث نمبر 2040 حدیث ابو حران عزیز حدیث کے راوی کہتے ہیں عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت بہی انفسها ما لم تعمل او تتقلم یہ بخاری مسلم اگر آئے بخاری مسلم ابو دعود ترمدی سنن نسی اور ابن ماجہ گویا کے پورا سیاہ ستہ کا پورا حوالہ اس میں موجود ہے ابو حران عزیز حدیث کہتے ہیں کہ عزیز حدیث نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان اللہ تجاوز عن امتی اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا میری امت سے یاد رکھے ہیں یہ صرف امت محمدیہ کے ساتھی یہ فضل و کرم ہے یہ احسان مندی ہے احسان اور کرم کا معاملہ ہے آپ صلی اللہ کہتے ہیں اللہ نے میری امت کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا ہے ما حدفت بھی انفسہ اس کے دلوں میں آنے والی باتیں وسوسوں کو اللہ نے میری امت کے معاف کر دیا ہے ما لم تعمل او تتکلم یہاں تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر دیں یا پھر اس کو زبانی ادا نہ کر دیں اس کو